اسلام علیکم ڈیٹس ٹوڈنٹس امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیروافیت سے ہوں گے آج کے لیکچر میں ہم ایک ایسی چیز کو ڈسکس کریں گے کہ اگر وہ چیز نہ ہو تو کمپیوٹر کوئی بھی کام نہیں کر سکتا تو کمپیوٹر کوئی بھی کام نہیں کر سکتا ہر ایک کمپیوٹر میں اس چیز کا ہونا لازمی ہے ٹھیک ہو گیا ایک دفعہ میں نے ایک لڑکے سے پوچھا میں نے کہا ہاں بھائی آج ہم وہ چیز ڈسکس کریں گے جس کے بغیر کمپیوٹر نہیں چل سکتا اس نے کہا مجھے پتا ہے وہ کون سی چیز ہے میں بڑا ہیران ہوا ہاں کون سی چیز ہے تو وہ کہتا ہے وہ کیبورڈ ہے میں تو بڑا ہنسا میں نے کہا کیبورڈ کیسے تو کہتا ہے ہمارے کمپیوٹر پر پر پاسورڈ لگا ہوا ہے تو ایک دن ہمارا کیبورڈ کو ہی لے گیا تھا تو ہم پاسورڈ ہی نہیں تھے اوپن کر سکتے تو پاسورڈ نہیں اوپن ہونا تو کمپیوٹر چلنا کیسے ہے کیسا اوہ اللہ کے بندے یعنی کہ وہ اس طرح نہیں چیز یعنی کہ وہ ایک ایسی چیز ہے جو ہر ایک کمپیوٹر میں ہونا لازمی ہے ٹھیک ہے اگر وہ چیز نہیں ہوگی تو ہمارا کمپیوٹر ہے نہیں چلے گا اس چیز کے بارے میں آج ہم ڈسکس کریں گے تو وہ چیز ہے ہمارا اپریٹنگ سسٹم وہ چیز ہے ہمارا اپریٹنگ سسٹم اب جن سٹوڈینٹس کو اپریٹنگ سسٹم کے بارے میں پتا ہے very good excellent لیکن جن سٹوڈینٹس کو اپریٹنگ سسٹم کے بارے میں نہیں پتا ان کو بتانا چاہتا ہوں کہ نام ہی کافی ہے نام ہی کافی ہے کافی مطلب چاہے نہیں کافی چاہے وہ نہیں نام ہی کافی ہے اب اگر نیم پہ گوڑ کریں تو نیم ہمیں کہتا ہے operating system operating system یعنی کہ ایسا system جو کہ different کاموں کو operate کرواتا ہے perform کرتا ہے manage کرتا ہے control کرتا ہے اس system کو ہم operating system کہتے ہیں نام ہی کافی ہے نام سے ہی ہم نے definition بنا لی کہ ایسا system جو کہ operate کرتا ہے perform کرتا ہے control کرتا ہے different کاموں کو اس system کو ہم operating system کہتے ہیں اب ہم computer میں رہتے ہوئے operating system دیکھیں گے تو computer میں جو ہونے والے کام ہوتے ہیں computer کے کاموں کو control کرنے کے لیے manage کرنے کے لیے operate کروانے کے لیے جس system کی ضرورت پرتی ہے اس کو ہم operating system کہتے ہیں ایک چھوٹی سے example دیتا ہوں آپ نے youtube چلانے تو youtube کیسے چلنا ہے اس کے youtube کے پیچھے جو processing ہو رہی ہوتی ہے youtube کے پیچھے جو کام ہو رہا ہوتا ہے کہ کس طریقے سے youtube ہمارے computer پہ چل رہا ہے گور کریے گا کس طریقے سے youtube ہمارے computer پہ چل رہا ہے ہمارے mobileوں پہ چل رہا ہے تو اس چیزوں کو control جو کرتا ہے اس کو ہم operating system کہتے ہیں youtube کو آپ کے computer پہ آپ کے mobile پہ کس طرح چلانا ہے اور اس چیزوں کو کیسے control کرنا ہے وہ سارا کام operating system کرتا ہے اور اگر operating system نہیں ہوگا تو ہمارے computer کوئی بھی کام نہیں کر سکتا کیونکہ computer نے جو بھی کام کرنا ہے computer پہ جو بھی چیز چلنی ہے وہ سارا جو ہے کس نے operate کرنا ہے operating system ٹھیک ہو گیا operating system ہوتا کیا آج کی lecture میں ہم صرف دیئے دیکھیں کہ what is operating system اور user interface دیکھیں گے اور اس کی types user interface کیا ہوتا user interface user کے لئے ایک ایسا محول ہوتا ہے جس کے ذریعے وہ computer کے ساتھ interact کر سکے چھوٹی سا example دیتا دیکھیں کہ یہ جو آپ کے سامنے چیزیں نظر آ رہی ہیں آپ mobile کے ساتھ communicate کر سکتے ہیں یا mobile کی مدد سے کوئی کام لے رہی ہیں چیزیں دیکھ رہی ہیں تو وہ چیزیں جو نظر آ رہی ہیں آپ کو یہ کیا ہے ایک interface ہے یعنی کہ اگر میں آپ بتاؤ تو یہ ساری چیز جو آپ کوئی نظر آ رہی ہے یہ کیا interface ہے اس چیز کی مدد سے ہی اس کے روح ہی آپ computer کے ساتھ attract ہو رہے ہیں یعنی کہ اس کے ساتھ رابطے میں ہے تو اس کو کیا کہتے ہیں کہ user کے computer کے ساتھ interact کرنے کے لئے interface ہوتا ہے اس کو user interface کہتے ہیں باقی جب ہم theory پڑھیں گے books کی lines پڑھیں گے تو اس وقت ہمیں اچھے طریقے سے سمجھ آئے گی ٹھیک نا چلیں جی تو سب سے پہلے ہم discuss کریں operating system اس کے بعد ہم user interface دیکھیں گے operating system کو سمجھ لیا ہم کہ computer جو کام بھی کرنے ہے جو بھی application software چلانے ہے جو بھی apps چلانے ہیں ان کو کیسے control کرنا ہے وہ operating system نے کرنا ہے تو چلی آئیے start کرتے ہیں what is operating system operating system software دیکھیں جی کہ computer ایک ایسی device ہے جس کچھ نہیں پتا کہ اس نے کیا کرنا ہے تو computer کو چیزیں سکھائی جاتی ہے کہ تم نے کیا کرنا ہے اور وہ چیزیں سکھانے کے لیے set of instructions کو use کیا جاتا ہے یہ پہلی ہدایت ہے یہ دوسری ہدایت یہ تیسری ہدایت یہ چوتھی ہدایت یہ پانچ ہدایت اور اس چیز کو ایک ڈبے میں بند کر دینا یا set of instructions کو ہم پروگرام کہتے ہیں تو یہ ایک پروگرام بن گیا یہ پہ بھی کچھ instructions لکھی گئی ہیں اور in instructions کا بھی set اس کو بھی ہم کیا کہتے ہیں ایک پروگرام ہو گیا دبارہ میں نے کچھ instructions لکھی دبارہ میں نے کچھ instructions لکھی اور instructions کو ایک set میں بند کر دینا تو یہ بھی میرے پاس ایک program بن گیا یہ instructions تھی set of instructions مل کے ایک program بن گیا تھی ایک سے زیادہ programs آپس میں مل کے یا programs کا مجموعہ آپس میں مل کے ہمارے پاس ایک software بنا دیتا ہے یہ چیز ہمارے پاس ایک software بن جاتا ہے ٹھیک ہے اب software آگے دو طرح کی ہوتے ہیں software آگے دو types کی ہوتے ہیں ایک system software اور ایک application software پہلے application software کے بارے میں جان لیتے ہیں ٹھیک ہے اگر فرض کیا کہ میں نے انجوائی کرنا تھوڑا سا entertainment کرنا تو اس کے لیے میں نے اپنے mobile میں youtube کر لیا اب youtube کیا youtube ایک ایسی application ہے ایک ایسا software ہے جو کہ میں نے اپنے استعمال کے لیے اپنے mobile میں install کر لیا میں نے game کھیل لی تھی میں نے internet سے game download کر لی اب یہ ساری چیزیں کیا ہیں ایسے software ہیں ایسے software software کو ہم application software کہتے ہیں اب application software کس پہ چلنے ہے computer پہ computer پہ application software کیسے چلیں گے یا computer پہ application software چلانے کے لیے بھی کچھ software کی ضرورت پڑتی ہے جن کو system software کہتے ہیں application software ہمارے system پہ چلانے کے لیے ہمارے computer پہ ہمارے mobile پہ پڑتی ہے جن کو system software کہتے ہیں لگی بات دیکھیں جی ایک چھوٹی سی example دیتا آپ کہتے ہیں کہ iphone میں پتہ نہیں کون کون سے app اور run نہیں کر سکتا اس کو چلا نہیں سکتا ٹھیک ہو گیا تو اس وجہ سے کچھ application software ہوتے ہیں وہ iphone پہ نہیں چلتے اور کوئی iphone والی چیزیں ہیں جو ہمارے mobile پہ نہیں چلتی ایک چھوٹی سے ایک اور بات اب اس کی definition پڑھ لیتے ہیں system software کیا ہے ایسے software جو کمپیوٹر کے کام کرنے کے لیے ضروری ہوتے ہیں اگر system software نہ ہو تو کمپیوٹر وہ کام نہیں کر سکتا ایسے software کو ہم application system software کہتے ہیں ٹھیک ہوگی اب definition پڑھتے operating system کی operating system is a system software یعنی operating system بھی ایک ایسا software ہوتا ہے جو کمپیوٹر کے چلنے کے لیے ضروری ہے that provide جو کہ مہیا کرتا ہے an interface ایک محول for user user کے لیے to interact with the computer computer کے ساتھ interact کرنے کے لیے ایک چھوٹی سی example دیتا ہوں کہ یہ میرے سامنے کیا ہے یہ کوئی چیز لکھی ہوئی ہے تو اس لکھی ہوئی چیز کو میں پڑھ رہا ہوں یہ جس چیز پہ لکھی ہوئی ہے اس کو کہ interface یہ جو لکھی ہوئی سامنے چیز ہے اس کو میں پڑھ رہا ہوں کیونکہ یہ اس چیز پہ لکھی ہوئی ہے اس ساری چیز پہ لکھی ہوئی ہے تو یہ ساری چیز میرے پاس کیا ہے interface ٹھیک ہے تو computer کے ساتھ interact کرنے کے لئے operating system ایک interface مہیا کرتا ہے اب یہ جو سامنے آپ کو چیز نظر آ رہی ہے یہ بھی operating system نے ایک interface مہیا کیا ہوا ہے یہ جو سامنے آپ کو چیز نظر آ رہی ہیں یہ جو بھی چیز interface ہے تاکہ میں computer کے ساتھ رابط میں رہوں ٹھیک ہے computer کے ساتھ interact کر سکوں تو یہ چیز جو نظر آ رہی ہے یہ بھی operating system کی مدد سے ہے ٹھیک ہے نا تو operating system کیا کرتا ہے ایک interface مہیا کرتا ہے ایک محول فراہم کرتا ہے computer کے ساتھ interact کرنے کے لیے user کو ٹھیک ہے next step ہم discuss کرتے ہیں definition کی سمجھ آگئی ہوگئی تو اس کے کچھ purpose ہوتے ہیں یعنی اس کے کچھ بنیادی کام ہوتے ہیں وہ ہم دیکھ لیتے ہیں ٹھیک ہے it control the execution of all type of programs جتنے مرضی آپ اپنے computer software کریں programs کریں تمام کی execution تمام کے چلنے کو control کرتا ہے operating system اپریٹنگ system نے تمام programs کی execution یعنی ان کے چلنے کو ہر ایک قسم کے program کو کس نے control کرنا ہے operating system نے next ہمارے پاس آتا ہے a computer cannot do anything without operating system ایک computer جہا وہ operating system کے بغیار کچھ بھی میں نے بتایا na application software کے چلنے کے لئے بھی operating system ضرور ہے تو software کے لئے بھی اور hardware sources کے لئے بھی کو manage کرتا ہے چھوٹی سی example دیتا ہوں کہ فرض کیا کہ میں نے speaker لے کے آؤ speaker computer کے ساتھ attach کر دی ہے وہ speaker attach کیے تو operating system جو ہے وہ manage کرے گا کہ speakers کو کیسے چلانا ہے اگر operating system ہے نہیں تو computer کام ہی نہیں کر سکتا speaker نہیں چلیں گے ٹھیک نا تو یہ سارا کام کسی نے دیکھنا ہوتا ہے سب ہی کچھ کسی نے manage کرنا ہوتا ہے ہمارے operating system نے resources جو ہے processor بھی ہو سکتا ہے memory بھی ہو سکتی ہے disk space بھی ہو سکتی ہے speaker بھی ہو سکتے ہیں کوئی microphone بھی ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ سارا کام کون کنٹرول کرتا operating system next ہمارے پاس آ گیا it provide a consistent way for applications to interact with the hardware without knowing all the details of the hardware دیکھیں operating system جو ہے way دینا ہوتا ہے ہمیں تا کہ applications اچھے طریقے سے چل سکیں بغیر hardware کا knowledge رکھے بغیر دیکھیں جی hardware کے بارے میں جب آپ low level languages پڑھیں گے binary language تو binary language جو ہوتی ہے اس کے لئے hardware کے بارے میں ایک ایک چیز کا پتا ہونا چاہیے ٹھیک ہے تو hardware level کا جو کام سارا ہے وہ updating system نے سنبھال ہوا ہے یعنی کہ اگر میں یہاں پہ چھوٹی سی example دوں تو میرا bit جو byte جو one zero کہاں پہ جا کے store ہوگا memory کتنی ہوگی یہ ساری چیزیں low level language میں پتا ہونی چاہیے hardware کا ہوں تو وہ سارا hardware کا knowledge ہے وہ ہمیں اس کے بارے میں جانے کی ضرورت نہیں ہے وہ سارا operating system control کر لیتا ہے ٹھیک ہے تو operating system کیا کرتا ہے ایک consistent way from کرتا ہے تا کہ easily ہم applications کے ساتھ interact کر سکیں hardware کے ساتھ interact کر سکیں بغیر computer کے بارے سے نکل کے آئے گی یہ ساری ٹھیک ہے memory کے بارے میں ایک hardware کا knowledge وہ بہت دیفکلٹ ہوتا ہے اسی وجہ سے low level language binary language میں کچھ ہی programmers ہوتے ہیں ٹھیک نا جس نے جس binary language آتی ہے اس کو hardware knowledge بھی لازمی ہونا چاہیے ٹھیک نا نیکس ہمارے پاس آگیا نمبر 2 user interface کیا ہوتا ہے بار بار user interface کی بات رہے تھے user interface کیا ہوتا ہے تو user interface ہمارے پاس دو طرح کیا ہوتے ہیں graphical user interface اور character user interface یہ ہوتا ہے GUI اور CUI user interface a user interface is used to interact with computer computer کے ساتھ interact کرنے کے لیے یہ control کرتا ہے کہ کیسے data enter کیا گیا ہے اور کیسے data screen پر show ہوگا یہ جو میں لکھ رہا ہوں یہ input دے رہا ہوں یہ input computer میں کیسے گئی اس کو سارا control کس نے کرنا ہے operating system نے اور یہ کیسے appear ہو رہی ہے اور کیسے مجھے نظر آ رہی ہے یہ سارا کیا user interface ہے ٹھیک نا graphical user interface ہوتا ہے character user interface graphical user interface کیا کہتا ہے a type of user interface user interface کی ایک type جس میں user communicate کرتا ہے by a visual environment کو use کرتے ہوئے یہ آپ کے سامنے سارا نظر آ رہا ہے یہ visual ہے یعنی آپ easily آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو understand کر سکتے ہیں چیزوں کو تو یہ سارا کیا ہے visual environment ہے اس کا graphical user interface اس کو graphical user interface کہتے ہیں it consists of windows اس میں windows ہوتی ہیں menus ہوتے ہیں icon pointers ہوتے ہیں ایک چھوٹی سی example دیتا اپنا mobile open کریں تو windows ہوں گی ٹھیک نا تو menus ہوں گے یعنی کہ three dots پہ کلک کریں کہیں پہ بھی تو menu open ہو جاتا list open ہو جاتی ہے ٹھیک نا تو menus کہتے ہیں icons ہوتے ہیں app کہ pointer ہوتا ہے computer میں بات کریں تو یہ pointer آپ کے سامنے نظر آرہ ہے ٹھیک the user can select icon 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 کو select کر اور character user interface کیا ہے graphical user interface آپ کے سامنے نظر آرہا ہے یہ graphical ہی ہے ٹھیک نا جس میں visual environment ہے most of personal computer use graphical user interface جو personal computers جیسے یہ آپ کے سامنے ہیں میں اپنے personal کام کے لئے use کرتا ہوں اس کو یعنی ایسا computer جو ایک آدمی use کر سکتا ہے easily تو اس کو ہم personal computer کہتے ہیں اس میں زیادہ graphical user interface ہی ہوتا ہے اب character user interface کیا ہوتا ہے a type of user interface in which the user communicate جس میں user communicate کرتا ہے computer کے ساتھ by typing type کر commands with keyboard keyboard سے commands type کرتے ہوئے user جو communicate کرتا ہے اس کو command line interface کہتے ہیں میں نے کسی سے کام کروانا ہے نہ میں خات لکھ کے دینا ہے تو یہ چیز character user interface ہے اس کا دوسرا نام command line interface ہے یعنی کہ جو بھی میں کام کروانا ہے computer سے کالی سگرین ہوگی سامنے میرے سامنے تو اس پر میں commands لکھوں گا کام ہو جائے کرے گا اس طرح کی interface کہتے ہے command line interface is difficult یہ بہت زیادہ difficult ہوتا ہے کیونکہ user کو commands یاد کرنی پرتی ہیں اگر command میں غلط لکھ دوں گا تو ایک adder message آجائے کرے گا کام نہیں ہوگا disk operating system اور unix کا کچھ وڑین جو ہے وہ کمانڈ line interface کی example ہیں ٹھیک ہے تو بس مجھ لگتا ہے کہ ہمارا lecture ختم ہو گیا اب آپ کو graphical user interface کے بارے میں آپ دکھا دیتا ہوں graphical user interface کے بارے میں یہ چیزیں جو بھی آپ کو نظر آ رہی ہیں یہ apps پوائنٹر آپ کے سامنے arrow اس کو control موز کی مدد سے یہ سارا کیا graphical interface ہے لیکن اگر میں یہاں پہ آپ کو command line interface بتاؤ تو یہ ہمارا command line interface ہوتا ہے میں نے کوئی کام پر فارم کروانا ہے تو یہاں پہ میں keyboard کے مدد سے commands لکھوں گا ٹھیک نا تو میں کوئی لکھ دیکھتا برتا ہے تو مجھے commands نہیں آت تو میں کوئی بھی کام نہیں کروا سکتا لیکن یہاں پہ command یہ graphical user interface ہے یہاں پہ command کی ضرور نہیں ہے یہاں پہ جس کو مرجی select کر کے open کر سکتے ہیں یہ دیکھیں my computer ہے this PCI Chrome یہ چیزیں ہیں یہاں window کا option ہے یہ لیکن command line interface جو ہے یہ بہت زیادہ difficult ہوتی ہے سارے کام یہاں سے بھی کروا سکتے ہیں لیکن graphical کا مزہ ہی اپنا ہے اور personal computer میں graphical user interface ہوتا ہے امیر گرتا وں